میں علماء سے بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ you are late یہ سارا پرپوگنڈا آپ دوزار دس گیارہ میں کر لیتے نا تو شاید آپ کو کامیابی ہوتی وہ بھی شاید ہے کیونکہ اللہ کی جب مدد ساتھ ہوتی ہے تو پھر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا میں اس دعوت کی اگیس ایک روپیا نہیں کسی سے چندہ لے رہا چندے ہم ان کو دے رہے ہیں نمازیں ہم ان کے بیچے پڑھ رہے ہیں ابھی بھی ملتے ہیں اترام کے ساتھ ملتے ہیں ٹھیک ہے یہ آنکھیں نہیں سامنے آ کے ملا سکتے پھر بھی ہم اترام کے ساتھ ملتے ہیں باقی میں اس میں ارز کرتوں کہ یہ بعض لوگ جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں نا کہ جی وہ جو حالات و واقعات بڑے ہیں جی آپ ملک چھوڑ جائیں یہ کر جائیں میرے بھائی یہ آپ کسی اس زوم میں نہ رہیے گا ملک چھوڑ کے کیا یہ لوگ سب کو چھوڑ کے جائیں گے یہ ان کے باپ کا ملک ہے کہ چھوڑ کے چلے جائیں ان کو پتہ نہیں میری طبیعت کا یہ اس چکر میں تھے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ تھنڈا پڑ دے گا اللہ دے ہو بندے ہو یہ تھنڈے ہو پیندنے جو عوام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں جو سیکڑوں لوگوں کو اپنی جیب سے روٹی کھلاتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے یہ غریب نواز جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اٹیچوڈ یہ نہیں ہوتا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واسطہ کس بندے کے ساتھ ڈالا ہے ابھی تک نہیں پتہ چلا آپ کو اور دوسرا میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ the damage has been done جو میں اپنی زندگی میں آپ کے فرقوں کے ساتھ کر سکتا تھا نا وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں جو damage آپ کو پہنچنا تھا آپ کے صدیوں کے کھڑے ہوئے فرقوں کو وہ پہنچ چکا ہے اب اس damage کی recovery کا میری زندگی یا میرے ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے بتائیں کونسی ایسی بات تھی آپ کی جو چھپی ہوئی ہے میں چیلنج کرتا ہوں وہ آپ کہیں گے یہ علی کو نہیں پتا اور یہ بتانا دے کہیں کون کوئی لے کے آؤ ہوں میں تو اڑے ویچوں رہ رہ کے نکلے ہم ملتے پتا ہے سب کچھ تو اب کونسی ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈر ہے کہ یہ نہ بتا دیں سر ہم نے سب کچھ بتا دیا سب سے بڑی بات بتا دی کہ آپ نے جو ایک لبادہ اڑا وطن اپنے چیرے کے اوپر وہ ہم نے اتار دی ہے کوئی کہتے ہیں ساڑے انجینئر کو ایسا پانا ہے ہمارے انجینئر کو پتا ہے کہ کس فرقے کو کون سا پانا فٹ کرنا ہے ہمیں یہ کہتے ہیں نہیں ہم بڑے میٹھے ہیں آپ ذرا زبان کی تھوڑی سینہ نرمی رکھیں ہم زبان کی بہت نرمی کر رہے ہیں ہم تو حضرت عمر والی زبان بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ زبان کے ساتھ تلوار بھی نکالتے تھے اور کہتے ہیں یارسل اللہ اجازت دیں ہم تو کہتے ہیں جناب بس صرف مرنے سے پہلے ہم مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور یہ مقدمہ اسی طرح لڑا جائے گا میرے بھائی یہ من من کر کے نہیں مقدمہ لڑا جاتا ہے یہ دنیا میں چینج من من سے نہیں آتی ہے ٹھیک ہے یہ چینج آئی ہے نہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اس نے دنیا میں چینج لے کے ہیں تو ہم یہ آپ کو جنجھوڑ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے آپ غور کر لیں ٹھیک ہے اور جب آپ غور کریں گے تو الٹی میٹلی آپ کے اندر سے آواز نکلی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اس آواز کا ہمیں انتظار ہے لیکن اس کے لئے آپ کو پہلے ان دو مراحل کو گراس کرنا پڑے گا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن صوفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں سلفی بھی کہتے ہیں بریلوی دیوبندی آلیدی اس شیعہ سب دعویٰ کرتے ہیں کہنے کو تو آپ کہنے لیکن کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور یہ دنیا اور ہے یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائی تو یہ علم کی دنیا میں اور کوئی سکھا چلتا ہے اس کو آپ فالو کریں آپ میرے بارے میں بے فکر رہیے گا کہ میں کسی کے دباؤں میں یا کسی ڈر کی وجہ سے یہ ملک چھوڑوں یا میں دین اسلام کی تبلیغ چھوڑ دوں اور ان فرقوں کو ننگا کرنا چھوڑ دوں جنہوں نے اسلام کا جنازہ نکالا ہے اپنے زوم میں یہ تو آپ کانی ختم اور دوسرا آلیڈی میں ازنا کچھ کر چکوں کہ اب مزید نہ بھی ہو وہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہے نا میں نے بارہ سالوں میں اتنا بولوں اتنا بولوں آپ پرانے بزروں کے بارے میں سنتے ہیں نا جی ساٹھ سال کی زندگی چاہیے ان کی کتابیں پڑھنے کے لیے سر جو ہم نے دس سالوں میں ریکارڈ کروا دیا نا اللہ کے فضل سے آپ کو ساٹھ سال سے زیادہ کی زندگی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح کی ورکنگ کرنی شروع کریں کہ اتنی ورکنگ کر کے کس طرح چیزیں ریکارڈ ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے تو ہمیں کوئی ہی نہیں ہے اس معاملے میں اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں ہم اور وہ دعا اپنی ہرزے جان بنائیں جس سے میں نے اپنی اس ریکارڈنگ کا آغاز کیا تھا سورة القحف کی آیت نمبر دس اصحاب قحف کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اتنی بڑی رومن امپائر میں سات نوجوانوں کو اللہ نے کیسے بچایا ٹھیک ہے جی ہم تو الحمدللہ ملینز میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں کام کے معاملے میں آسانی کا معاملہ فرما دیں یہ دعا کمال دعا ہے ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے